اسلام علیکم جی میں ہوں شہباز قریشی اور بیسک کاسمیٹکس مینی فیکچرنگ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آج میں حاضر ہوں اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جیسے بات کی تھی کریمز اور لوشنز کی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ اس میں تین کمپوننٹ ہوتے ہیں بیسکلی آئل، وارٹر اور املسی فائرز، ٹھیک ہے کسی بھی کریمز اور لوشنز کی تو اس میں ہم نے پھر ان کو بریفلی ڈسکس کر لیا تھا آج میں آپ کے ساتھ آئلز کے حوالے سے بات کروں گا کہ آئلز کن کن سے ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کی فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے اور کیوں ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل لیکوڈ آئلز کی بات کر لیتے ہیں لیکوڈ فارم میں جو روم ٹمپریچر پہ عام درجہ رہرت پہ جو چکنائیاں لیکوڈ ہوتی ہیں ان کو ہم بول دیتے ہیں آئلز، ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں ویجٹیبل اوریجن بھی ہو سکتی ہیں یعنی پلانٹ بیس بھی ہو سکتے ہیں آئلز جیسے آلیو آئل ہے، آلمانڈ آئل ہے، کیسٹر آئل ہے یا کئی قسم کے آئلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ پیٹرولیم بیس آئل ہو سکتا ہے جیسے ہم لیکوڈ پیرافین بولتے ہیں اور لوکل مارکٹ میں پاکستان میں اس کو وائٹ آئل بھی بولتے ہیں تو لیکوڈ پیرافین یا پیرافینم لیکوڈم جیسی ہے یہ پیٹرولیم سے نکلتی ہے تو یہ ہو گئی پیٹرولیم بیس اور اس کے علاوہ آئلز کی تیسری قسم ہے جس کو ہم بولتے ہیں سنثیٹک آئلز سنثیٹک آئلز سیلیکون بیس ہوتے ہیں اور یہ بھی یوز ہوتے ہیں کریمز اور نوشنز کے اندر یہ تو ہم نے لیکوڈ کی بات کر لی اب ہم آجاتے ہیں پیسٹ فارم میں کیسے ہوتے ہیں جو عام روم ٹمپریچر پر تھوڑے سخت ہوتے ہیں لیکن ان کو اگر آپ دبائیں تھوڑا سا تو وہ اپنی شکل برقرار نہیں رکھتے جیسے مثال کہ تو پھر بٹر ہو گیا تو وہ اس طرح تھوڑے نرم ہوتے ہیں روم ٹمپریچر پر اس کے علاوہ عام ٹمپریچر چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سیمی سولیڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو پلانٹ بیس جتنے بھی آپ کے بٹرز آ جاتے ہیں شیئر بٹر ہے مینگو بٹر ہے کوکو بٹر ہے اور کئی طرح کے اس میں بٹرز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر پیٹرولیم بیس ہوتے ہیں پیٹرولیم بیس جو سمی سالیڈ وہ آپ کی سوفٹ پیریفن جس کو ہم پیٹرولیٹم بھی بولتے ہیں اور پاکستان میں عام جو مارکٹ کے اندر اس کو بولا جاتا ہے وہ ویزلین کے نام سے بولا جاتا کیونکہ یہ ویزلین کے برینڈ میں یہ سوفٹ پیریفن آئی بھی ہے تو یہاں پہ اس کا نام ہی چینج کر کے ویزلین ہی لوگوں کے زبان پہ جو سا ہے نا وہ سوفٹ پیریفن کے لیے وہ ویزلین ہی بولتے ہیں اچھا اس کے علاوہ تیسری اب چیز آ جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ویکسس ویکسس ہی ہوتے ہیں کہ یہ روم ٹمپریچر پہ ہارڈ ہوتی ہیں اپنی ان کو دبانے سے یہ آسانی سے اپنی شکل جو سی ہے اس کو نہیں بدل سکتی تو اس کو ہم بولتے ہیں ویکسس ویکسس جو ہیں موسٹلی ان کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ اب 50 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم بول دیتے ہیں ویکسس کیونکہ وہ ہارڈ سالیڈ ہوئی ہوتی ہیں تو یہ Planta origin بھی ہے auch Animal origin بھی ملے گاتی ہے å间 encuentرتک بھی ملنی بتی ہے اور پیٹرولیوم بیس بھی ہوتی ہے تو PLAN بیس بہت س fiscal стороны جس میں particle됐 روز آجاتی ہے ٹھیک ہے اور tre Rocks ویکسس ز評دہ ڈبلیس ہولتی ہے اور جو لوکلی زیادہ ویلیبل پ melanوکلیا لوkes سناس آجاتی ہے بےز ویکس جو سہے ہیں وہ اینیمل اریجن سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈانولین جو یہ بھی اینیمل اریجن سے آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو سنتھاٹک آ جاتی ہیں سیٹائلئیللکhol یہ ہے کہ فیٹی ایسڈ الکول جاتے ہیں جس میں سیٹائل الکول سٹیرائل الکول اور اسی طرح کا یعنی اور بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن جو لوگ کے لیے اویلیبل ہیں وہ یہ دو ہی ہیں سیٹائل الکول سٹیرائل الکول اور موسٹلی کمبینیشن میں آتے ہیں یعنی سیٹو سٹائل الکول اس کو مارکٹ میں بولا جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بیز ویکس بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم پیٹرولیم جو بیس ویکس دیکھیں تو وہ آپ کی ہارڈ پیرافین آ جاتی ہے جس کو مارکٹ میں بولا جاتا ہے یہ بھی ہارڈ ہوتی ہے روم ٹمپریچر پہ اور یہ بھی کریمز اور لوشن کے اندر کافی جو سے ہے استعمال ہوتی ہے لیکن جو موسٹلی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے سیٹو سٹائل الکول کے نام سے بیز ویکس اور اس کے علاوہ فیٹی ایسڈ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ویکس فرم میں ہوتے ہیں یعنی کرسلائن فارم میں ہارڈ فارم میں جس کو آپ جو بہت زیادہ کومن ہے وہ سٹیریک ایسڈ ہے سٹیریک ایسڈ بھی ایزیلی ایویلی بل ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کریمز اور لوشنز میں اور ہم بھی اس کو بہت زیادہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آج آپ کے ساتھ ویکس کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا آج کا یہ لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو سا ہے ہم اگلے ٹوپک پہ جو سا ہے وہ جائیں گے اور اس کو پھر ڈسکس کریں گے اور اسی طرح پھر جب یہ بیسک چیزیں ختم ہو جائیں گے پھر ہم پرودکٹ وائز جو سی ہے ایک ایک پرودکٹ کو ڈسکس کریں گے ہی رموووال کریم ہے ہی ابلیش کریم ہے تو اس طرح ڈسکس کریں گے پھر اس کے آپ سے ڈیٹیلز شیئر کروں گا میں تو آپ تک کے لیے اتنا ہی شکریہ موسیقی